تھی اور جس کا باقی شہر میں بھی ہے لیکن خرچہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ خودکوش دماکہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کی کوئی تذیکھ نہیں کی گئی بوم ڈسپوزر سکوارڈ دیکھے گا کچھ اینید شاہدین سے بات ہوگی جس کے بعد یہ تذیکھ ہو سکے گی کہ آیا یہ کوئی پلانٹیڈ بوم تھا یا کوئی گاڑی کھڑی کی تھی مرسیکل تھا یا اکثر کوئی مجیب یہ بھی بتائیے گا کچھ اندازہ ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ موجود ہوں گے ظاہرے کہ پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر بڑی تعداد اس وقت ایکسپیک بھی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے لیکن اب تک کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ تھے پولنگ اسٹیشن کے اندر تو ہمارے جو اطلاعات ہیں ان کے پاس اور یہاں پر بھی لوگ موجود تھے مجیب بھی جانیں گے سوہیل احمد ہمارے نمائندے نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جانتے ہیں انہوں نے کیا صورتحال دیکھے سوہیل بتائیے گا آپ پولنگ سیشن کے کتنا قریب ہیں اور یہ بتا دیجئے کہ یہاں پر صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ اوبرال کیا بتایا جا رہا ہے زخمیوں کے حوالے سے جاباک ہونے والوں کے حوالے سے جی بالکل جاباک ہونے والوں میں ایک بچھی بھی شامل ہے اس وقت سکرائم پین لگا کر موقع سے شوائد اکٹے کیے جا رہے ہیں جب سے وہاں شہید ہوئے تو زخمی ہوئے ان تمام افراد تو رہے ہیں باری نفذی وہاں موقع پر موجود ہے اور پولنگ سیشن فلال تھوڑے دن کے لئے بند کر دیا گیا اور وہاں سے شوائد اکٹے کیا جا رہے ہیں سوہل احمد ہمیں اپ ڈیٹ کریں سوہل احمد یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی آپ نے کہا کہ زخمیوں کو لائے جانے کا سلسلہ جا رہی ہے تو جائے وقوا پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جائے وقوا پر پولیس اور ایف سی کی باری نفذی موجود ہے اور وہ پورے علاقے کو انہوں نے کاتن آف کر دیا اور وہاں موقع پر شوائد اکٹے کیے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلو میری خود ڈی آئی جی کوئٹا عبدالرزاق چیمت سے باتی انہوں نے کہا کہ دیشترگردوں نے مجھے نشانہ بنایا لیا اس وقت جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہوگی اس کے عریب قریب کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں کی صورتحال جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ پولنگ کا عمل جاری ہے یا وہاں پہ بھی کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اور روکا گیا ہے کہیں اس طرح ہے کہ کوئٹا سمیت پولستان بر میں جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز تھے وہاں پہ حفاظتی تدابیر استعمال کیے گئے اور باری نفری پولیس ایسٹی لیوی اور جو جگر قانون نافذ کرنے والے ہیدارے ان کے انکاروں کو تائنات کیا گیا تھا جہاں یہ دماغا ہوا ہے اس پولنگ سٹیشن کو فوری طور پر روک دیا گیا جب سے تو اثرات میں جو قریب جوار میں وہاں پہ معمول کے مطابق جی سوئیل احمد ہم سن رہے ہیں میرے خواہد سے رابطہ اس وقت منقطع ہوا ہمارا سوئیل سے منقطع ہو گیا ان سے مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے انتہائی افسوس نہ خبر ہے انتہائی دھک کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں کوئٹا کے علاقے تعمیر نو کامپلیکس پولنگ سٹیشن کے باہر دھماکا ہوا ہے مجیب سے مزید جانتے ہیں بیورشیف کوئٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب دیفنیٹلی یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ سیکیورٹی انتہائی ہائی الیرٹ تھی کیا لگ رہا ہے کچھ بتا سکتے ہیں کتنا دور یہ دھماکا ہوا ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہائی الیرٹ تھی سیکیورٹی تو دیفنیٹلی پولنگ سٹیشن کے قریب تو جانا دیکھیں گے سیکیورٹی کے انتظامات تو بہت اچھے کیے گئے استظام میں صبح جب ہم جائزہ لے رہی تھی تو ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا سیکیورٹی نہیں ہے لیکن آٹھ بجے کے بعد ہم نے شہر میں دیکھا سیکیورٹی بہت کھڑ گئی ہے اور کافیت آزاد میں ایس پی اور پولیس کے جوان متصل ججھ کر رہے تھے شہر کے اندر بھی شہر کے باہر تھی اور دی آئی جی کوئیٹا رزاق کیما بھی اسی ڈسلے میں نوائی علاقے میں پہنچے تھے اور یہ بڑک کمپلیکس ہے جہاں پہ یہ انتظام کیا کیا تھا جہاں پہ کافیت آزاد میں ووٹ ہے اور یہاں پہ جو پولنگ سیشن ہے اسے بارے میں بتایا گیا ہے تقریباً آڑائی ہزار رزاہی ووٹ ہے اس میں اور کافیت آزاد میں لوگ بھی ووٹ کافت نے آ چکے تھے کچھ آ رہے تھے اندر تقریباً تیس سے چاریس لوگ موجود تھے جبکہ باہر کی تقریباً چاریس سے پچاس لوگ وہاں موجود تھے اور جب یہ دماغہ ہوا اس وقت دی آئی جی کوئیٹا رزاق کیما پہنچے نہیں جائے رہی تھے اُسر کے وہ پولنگ سیشن کی طرف بڑھ رہے تھے یہ اب بہت جوردہ دماغہ ہوا اور اس کے نتیجے میں درجلوں لوگ زخم ہوئے جو ہماری ساتھ ہیں ان کے موجود نوکوا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر دی آئی جی عبدالرزاق چیما جو کہ اپنا ووٹ کافت کرنے کے لیے آ رہے تھے انہیں ٹاگٹ کیا گیا لیکن وہ اس واقعے میں بال بال بج گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ وہ تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن آس پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو نقصان پہنچا ہے لہٰذا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں جبکہ پانچ ہلاکتیں بھی بتائی جا رہی ہیں دو ہلاکتیں بھی بتائی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں جاماک ہونے والوں میں ایک بچی بھی شامل ہے انتہائی افسوسناک واقعہ پورے ملک میں کافی سمودلی یہ سلسلہ جاری تھا پولنگ کا لیکن اب یہ ایک ناک خوشکوار واقعہ سامنے آیا ہے اپ ڈیٹ کرے تھے مجی بحمد آپ کا بھی بہت شکریہ اور سوہیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ کوئٹا کے علاقے تعمیرن اور کمپلیکس میں وہاں پہ جو پولنگ کی طور سے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے کیونکہ پورے ملک میں ایک پلٹیکل ہامنی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پولنگ کا عمل جاری تھا اور بہت سارے خدشات بھی یقین ہے کوئٹا نے بہت فیس کیا بلیچستان نے بہت زیادہ فیس کیا دہشتگردی کو اس کے باوجود بھی وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ایک سیاسی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ جو ہے وہ نکلے اپنے گھروں سے باہر لیکن یقینی طور سے یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حوصلہ پست نہیں ہونے دیں گے بزرگ شہری بھی فرض کی آدائیگی میں پیش پیش نظر آتے ہیں اور ایسے میں لاہور کے حلقہ اینے ایک سو چوبیس کے پولنگ سیشن میں ویل چیئر پر عمر رسیدہ شہری ووٹ ڈالنے پہنچ گیا اس حوالے سے مزید بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہے مائن و مائنے فیصل تارک سے جی فیصل تارک یوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اچھا ٹرن آؤٹ ہے اور تمام لوگ پہنچ رہے ہیں بزرگ بھی پہنچ رہے ہیں معذور افراد بھی پہنچ رہے ہیں اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا صورتحال دیکھی جم اس وقت حلقہ اینے ایک سو چوبیس میں نائم کھوکر جیب آسکری ٹین سے آیا ہوں اور ظاہرہ ووٹ کاسٹ کرنے ووٹ کی اہمیت کتنی زیادہ اور کس کو ووٹ ڈالے گیا طریق انصاف کی بودہ دوسرے لوگوں کو کیا کہیں گے ووٹ ڈالنے نکلیں باہر آئیں ہاں جی سب کو آنا چاہیے مگر میں آف سکتا ہوں تو آئی سنک اپری پڑی کریں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشن کے باہر موجود اور ان کی جانب سے یہی کہا جائے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ووٹ ہے کاسٹ کرنا چاہیے اور اب رکھ کرتے ہیں کراچی کا جہاں شہریوں کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے نکل چکی ہے پولنگ سٹیشن کے باہر طویل قطارے اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہیں جو ووٹ ڈال چکے ہیں وہ روایتی ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکل ایسے میں بلکل نظر آراز نہیں کیا جا سکتا ہے جب صبح صبح اٹھیں گے ووٹ ڈالنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد جب فارق ہوں گے تو پھر پیٹ پوجا بھی ضروری ہے خاور حسین اس کی صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے خاور حسین بتائیے گا ناشتہ کیا جا رہا ہے کھا با شا با کراچی والے کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا انجوئی کیا جا رہے ہیں ٹرنڈ کس کھانے کا ہے جی آج ملک بھر میں انتخابات ہو رہے ہیں اور جہاں پر پولنگ سٹیشن کے باہر لوگوں کا رش ہے تو وہی پر خانے پینے کی جگہ پر بھی جو ہے آج کافی رش ہے چھٹی کا دن ہے اور شہری جو ہے وہ چھٹی کے دن کو نہ صرف اپنا حقے رائے دے ہی استعمال کر رہے ہیں بلکہ کھانے ناشتے کے لئے جو ہے وہ لوگ دلیں اپنی فیملیز کیمرا ابھی جب ہم اس کی انتخابات کی جو ہے کبرش کر رہے تھے اس دوران ہم نے دیکھا کہ گراؤنس میں بھی کافی رش تھا کھلاری جو ہے وہ گرپٹ کھیل رہے تھے اور چھٹی کے دن کو انجوائے کر رہے تھے میرے کیمرا میں ساجد کمال آپ کو دکھا سکتے ہیں زیادہ کے لئے چھٹی کے لئے ہیں اور یہاں پر جہاں رہے ہیں نوک جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر جہاں پر جہاں وہ ناشتہ کر رہے ہیں جی ہٹے لٹا برگر ہٹے لٹا برگر ہٹے لٹا برگر فانل تان ٹاؤن شروع ہو چکا ہے دس سیکنڈ سے بھی کم رہے کے آئے ہیں پاکستان کا پہلا بورٹ پاس کر دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی سپیشل الیکشن پاس ویشن موسیقی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اب ڈیفنیٹی لوگ گھروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں وینچلی دی آف تو ایچ سامتنگ آپ مجھے بتائیں اتنے کمزور لگ رہے ہیں زمداریاں بہت زیادی ہیں الیکشن کمیشن کی الیکشن سیل کی رادر جو آج نیوز کا اس کی زمداری ہوئے ہیں آپ آج ووٹ کاسٹ کرنے بھی جائیں گے اور آپ ابھی عوام کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں پورے عام انتخابات کے حوالے سے کیوں کہ آپ ناشتہ کر چکے ہیں لہٰذا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے ناظرین عام انتخابات کا سلسلہ جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ پولنگ کافی سمودلی چل رہی ہے لیکن ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہے کوئٹا میں جہاں پر ہم نے دکھا کہ دھماکہ ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر جو وقتی طور پر ابھی رکی ہے پولنگ وہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو جائے گی اور بلکل پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح اسی طریقے سے سمودلی یہ آگے کی جانے بڑے گی اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ اوور آل ملک میں ہم دیکھیں کہ پر ام طریقے سے یہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے آج انتخابات کا جو سلسلہ ہے یہ اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے بلکل یہ بہت ضروری ہوگا اور ایسے میں ہم یہ مرتے ہیں کہ کوئٹا میں تعمیر نو کے علاقے میں اس سے زیادہ نقصان وہاں پر نہ ہوا کیونکہ یہ انتہائی اور سوچناک بات ہے ایسے میں جب لوگ اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کے لئے چینج دیکھ جو یہ دماکہ ہوا یہ پولنگ اسٹیشن کے قریب ہوا اور اس دماکے میں پولنگ اسٹیشن کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ پولیس کی کانوائی کو نشانہ بنایا گیا دماکے کے فوراں بعد مسکورہ پولنگ اسٹیشن کو بند کر دیا گیا جبکہ جو اعتراف میں پولنگ اسٹیشن ہے وہاں معمول کے مطابق پولنگ جاری ہے ہم دماکے کی اطلاع ملدے ہی ہمارساتھ موجود تھے سوہل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مزید اپ ڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے پولنگ سٹیشن پر این اے ففٹی تھری جہاں پر عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں مختلف رہنومہ ہیں آج صبح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ امران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان این اے ففٹی تھری میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہیں ایک انتہائی اہم زہیک ووٹ ہوگا اور اس کے بعد پوری پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے صبح سے کیونکہ بڑے بڑے لیڈرز جہاں اس کے ابھی مسنگ ہے ابھی انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا جس کے بعد ان کی پوری کی پوری جو پارٹی اس کو فالو کرے گی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امران خان چیمن تحریک انصاف این اے ففٹی تھری میں پہنچ چکے ہیں وہ وہ یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے بلکل تھوڑے سے باقی لیڈران سے تھوڑا لیٹ آئے ہیں لیکن سٹل ویری مچ ہون ٹائم این اے تریپن میں ووٹ ڈالنے کے لیے امران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جس طرح سے امران سلطان نے بتایا کہ یہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ وہ میڈیا کے نمائندوں سے بھی یہاں پر بات چیت کریں گے اور دیفنیٹلی ملٹپل حلقوں سے کھڑے ہو رہے ہیں امران خان اور ایسے میں این اے تریپن سے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نظریں بھی لگی ہوئی تھی میڈیا بھی ڈھونڈ رہا تھا امران خان کو تلاش بھی کر رہا تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سعاد رفیق اور شیط شاہ اس کے علاوہ دیگر بڑے جو قائدین ہو یا سربراہ ہوں اپنی پارٹیز کے وہ آئے اور ووٹ کاسٹ کیا ہے انہوں نے اپنے اپنے حلقوں سے ایسے میں امران خان کی کمی ضرور فیل ہو رہی تھی اور ابھی جو ہے وہ بلاول کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے بلاول گٹوں بھی ابھی منظر عام پر نہیں آئے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور وہیں پر ان کا بھی ووٹ ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کب پہنچتے ہیں لیکن آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں امران خان یہاں پر این اے ففٹی تری میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچیں میڈیا بلکل alert ہے کہ جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچیں گے ان سے بات چیت کریں گے اور امران خان ہمیشہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے ضرور بات کریں گے اور ایک دفعہ پھر سے وہ امید ظاہر کریں گے کہ تبدیلی کا نارا جو انہوں نے لگایا ہے وہ کامیاب ہوگا ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں امران خان امران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچیں اور طور پر جلدی اٹھ کر یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچیں انتہائی زیادہ سکتے ہیں یہاں پر سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کے بیچ میں امران خان گزرے ہیں جو کہ اندر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس کے بعد باہر آئیں گے تو امید کی جا رہی ہے میڈیا پرسن کی جانب سے کہ یہاں پر آ کر وہ میڈیا سے بھی بات چیت کریں گے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ انے تریپن سے اس وقت امران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے یہ کہ تمام تر جو سربراہ ہیں اپنی پارٹیز کے یا رہن ہوا ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے آ رہے ہیں ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں امران خان کے انتہائی ساکھ سیکیورٹی ہے اور ایسے میں امران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے اینے تریپن پر بلٹیپن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں a little later than others بٹ یہ ہے کہ وہ پھر بھی very much on the time ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ جیسے جیسے لیڈرز ٹیلیویجن سکرین پر نظر آ رہے ہیں ویسے ویسے definitely جو بھی نمائندہ ہے اس پارٹی کا یا جو بھی ووٹر ہے سپورٹر ہے اس پارٹی کا اس کو ایک motivation ضرور ملتی ہے جب وہ اپنے لیڈر کو ٹیلیویجن سکرین پر ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں and yet they are sitting on ہیٹ پر ایک دردی ہوتا ہے سادیا کہ ڈانٹ نہ پر جائے بلاول بٹے زرداری کا باتیں آصیفلی زرداری آصیفلی زرداری کا باتیں ہیں کیونکہ مرکزی قیادت کے ہیں جو missing ہے اس کا wait تو ہے اس کا wait ہے اور پھر اس کے بعد کوشش یہ ہوگی میڈیا یہ دیکھے گا تمام جو غیر ملکی بھی میڈیا کہ رات میں victory speech کام کرتا ہے یہ 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 جو چیز ہے یہ چیز کم آتی ہے دیکھتے ہیں یہ result کس کے حق میں آتا ہے ایک دفعہ پھر سے افسوسنا خبر کے حوالے سے اپنے ویورڈز کو update کریں گے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں election کی گہما گہمی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ election جو اس وقت ووٹنگ ہے وہ گہما گہمی سے بڑے جو رشور سے جاری ہے وہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تکا ہوا ہے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی تھی سہیل ہمارے نوائندز ہیں انہوں نے ہمیں update کیا تھا کہ target کیا گیا ہے konvoy کو جو کہ پولیس کا وہاں سے گزر رہا تھا اور اب آپ کو update کرتے چلے کہ باعث افراد شہید ہو چکے ہیں متعدد زخمی بتایا جارے ہیں ہلاکتوں کا خدشہ زیادہ بھی ظاہر کیا جارہا ہے کہ مزید جو ہلاکتیں اس میں سامنے آ سکتی ہیں ایسے میں آپ کو یہاں پر یہ واضح کرتے چلیں کہ دی آئی جی اور سی سی پی او عبدالرزاق چیما کا کون ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا وہ تو محفوظ رہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ ان کے کون ہوئے کو target کیا گیا ہے جو بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوئٹا میں جہاں پر تعمیر نوہ کامپلیکس کا یہ علاقہ جہاں پر پولنگ سٹیشن کے باہر یہ خودکش حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور نے موٹس سائیکل ٹکرائی آ کر گاڑی سے جس کے نتیادہ سنگین تھی کافی زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جا بھاک افراد کی تعداد باعث ہو گئی ہے جبکہ 28 افراد زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کی جتنی بھی مزمت کی جائے کام ہے لیکن صورتحال اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کریں 22 افراد جا باک ہو گئے کوئٹا میں آج دھماکا اور انتہائی سخت یہاں پر سیکیریٹی اس کو یقینی بنایا گیا تھا اس کے باوجود یہ صورتحال وہاں پر دیکھی گئی یہاں پہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ جو ڈی آئی جی کوئٹا عبدالرزاق چیما جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ اس حادثے میں محفوظ رہے لیکن 22 افراد کے جا باک ہونے کی اب تک اطلاعات ہیں ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ پولنگ اسٹیشن تھا بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو افراد شہید ہوئے ان میں ایک بچی اور پانچ پولس اہلکار بھی شامل ہیں خدشات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں اور جو شواہد یہاں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جائے وکوہ سے لگ رہا ایسا ہے کہ ریموٹ کنٹرول بام تھا اور یہ کے لئے نہیں آئی ہے یہ جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جائے وکوہ سے اسی پر یہ نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے جی جی ناظرین دوسری جانب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک دفعہ پہتے ہیں امران خان اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں شیئر کو انہوں نے انہوں نے شیئر کو بدنام کر دیا اجھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیں میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں میں یہ نہیں کہتا کہ تحریک انصاف کو ڈالیں کسی بھی پارٹی کو ڈالیں لیکن آپ یہ پاکستان کی تحریک کا سب سے اہمل کیونکہ پہری دفعہ موقع ملنا ہے کہ دو پارٹیز جنہوں نے باہر لیا پیشل تی سال سے یہ موقع ہے کہ سکیٹس کو یعنی کہ وہ پارٹیز جو اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ان کو شکست دینے کا یہ موقع ہے اور میں سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ میرے لیے نہیں اس ملک کے بچوں کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے سب نکلیں جو بھی گھروں میں آج بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں یہ آپ کا فرض ہے آج اپنے ملک کے لیے فرض ہے جو جب جمہوریت شروع ہوئی تھی گریس کے اندر آج سے ڈھائی تینزار سال پہلے تو انہوں نے دو قسم کے شہری دوسرے لوگوں کی اپنے باقی شہریوں کی جو درد رکھتا تھا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو وہ شہری کہتے تھے سٹیزن کہتے تھے اور دوسرا جو خود غرض آدمی تھا جو اپنا سوچتا تھا جس کو فکر نہیں تھی معاشرے کی اس کو وہ ایڈیٹ کہتے تھے یہ دھائی تینزار سال پہلے کی بات ہے میں آج سب یہ کبھی کبھی اللہ موقع دیتا ہے قوم کو جو اللہ نے یہ موقع دیا اس قوم اس موقع کو ضائع نہ کرے ایک 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 دیکھیں مجھے تو بھی نہیں پتا کیا ٹرن اوبر ہے لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لوگ آج جا گئے اور پاکستان کے تاریخ سب سے زیادہ ٹرن اوٹ ہو آج بھارت نے کہا رہا ہے کہ اگر ایران خان جیتے ہیں تو بھارت کی شکست ہوگی بھارتی میڈیا جو یہ پروپیگنڈر کر رہے ہیں دیکھیں بھارت اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو خدمت ان کے کی ایشو ہے کہ پاکستانی فوج کمزور کی جائے اور وہ ڈسکریڈٹ کی جائے اور نواز شریف نے پوری ان کی مدد کی ہے اس میں ممبئی میں ممبئی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اور پھر ڈان لیگز اور پھر جو پاکستانی فوج کو بار بار اٹیک کرتے ہیں اس لیے ہندوستان کے میڈیا کو ان سے اشک ہے ان کی گورنمنٹ کو اشک ہے نرندر وہ نرندر موڈی نے کہا ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہے لیکن پاکستانی فوج غلط ہے تو یہ ان کو یہ اب فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ایک وہ آدمی ہے جو جو ہندوستان پاکستان کے انٹرسٹ دیکھے گا ہندوستان کے انٹرسٹ نہیں دیکھے گا میرا کام ہے اگر میں پاکستانی ہوں میرا سب سے میرے پیسے باہر نہیں پڑے میرے اربوڑ ڈالر باہر نہیں پڑے میری وفاداری اپنے پیسے سے نہیں میرے ملک سے ہے میں سب پھر سے کہوں گا کہ یہ اہم الیکشن ہے اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پوری لگی ہوئی ہے ابھی سے ہی کہ جی الیکشن ڈسکریڈٹ ہو گیا جی الیکشن میں دانلی ہوگی ابھی ہوا ہی نہیں ہے الیکشن سارا میڈیا شور مچا دی ہے جب میں دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد کہہ رہا تھا کہ تفتیش کروا الیکشن میں ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دانلی ہوئی ہے میں کہہ رہا تھا تفتیش کرو تو یہ سارا میڈیا میرے خلاف تھا اور یہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا خلائی مخلوق ہمیں اس وقت یہاں گا دماغے میں زخمی ہوئے اس وقت سیول ہسپتال کوئٹہ میں پوری طور پر جو سیول ہسپتال یا جو دیگر بی ایم چیز وغیرہ اسپتال ان میں پوری طور پر امرجنسی ناسس کر کے امریکو پوری طور پر طلب کیا گیا چونکہ حکومت کی جانب سے ان تمام اسپت بگر اس حسوسناک دماغے کے پر چونکہ تعداد ان کی زیادہ ہو گئی تو دکٹروں کو اور جو دیگر پیرا میڈیکل سٹاف ہے اور جو اجویات ہیں ان کو بھی پوری طور پر طلب کیا گیا اس وقت سیول ہسپتال میں آنگانی صورتحال ہے اور شیلوں کی بھی ایک بڑی سادہ دیا پر آ رہی ہے اور وہ زخمیوں کو خون دے رہے جی تو سوحل یہ بجیب سے بھی ہم جان رہے تھے آپ سے بھی پوچھیں گے کہ مجموعی توفی یہ جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد حفاظتی اقدامات انتہائی سخت ہو گئیں رکشے میں جو لوگ جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے تو جو ووٹنگ پیٹر نے پورے شہر کا اس کے حوالے سے بھی بتائیے کسی اور جگہ پی پولنگ اگر روکی ہو یا اس کا ٹرن اوور مزید کم وہا ہو کیونکہ صبح سے دس پرسنٹ کے قریب کعا دے رہا ہے کہ پولنگ تھی اس واقعے کے بعد کتنی متاثر ہوئی بلکل جو مسکر پولنگ سٹیشن کا تامر نو اسکول مشرفی بیپا پر جو واقعہ ہے جہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس پولنگ سٹیشن کو بند کر دیا گیا جبکہ جو آتراف کے پولنگ سٹیشن ہے وہ معمول کے مطابق کلے ہیں مگر کم ہونا شروع ہو گئے مگر دوسری جانب جو اتاثتی تدادیر ہے وہ تو الیکشن کی وجہ سے پہلے سے ہی تھے مگر اس دماقے کے بعد جو کوئٹہ خصوصا جو آساس علاقے کوئٹہ کے اس میں مزید نفری طلب کر کے وہاں پر سیکیورٹی کے درمات شکریہ سہیل احمد ہمارے نمائنے مارسات موجود تھے مجیب احمد بیورد چیف کوئٹہ دونوں ہمارے ریپریزنٹیٹرز ہمیں افڈیٹ کر رہے تھے کوئٹہ میں دہشتگردی کے حواقعے کے حوالے سے جہاں پر یہ بزدلانہ ٹارگٹ کیا گیا سی سی پی اور ڈی آئی جی کے کون ہوئے کو جو کہ اس امام تر حملے میں بال بال بچ گئے ہیں ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کوئٹہ میں دہشتگردوں کے بزدلانہ بار کے باوجود شہر بھر میں ووٹرز ہچے رائدہی کے استعمال کے لیے پرعظم نظر آتے ہیں پولنگ سٹیشن پر شہریوں کی بڑی تعداد قطار بنانے والے ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہی ہے کوئٹہ میں دہشتگردی کے باوجود شہری ووٹ کاس کرنے کے لیے دیکھیں گے پولنگ سٹیشن پر شہریوں کی بڑی تعداد قطار بنائے ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہی ہے ایک کمیٹمنٹ کوئٹہ کے لوگوں کی بلچستان کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے ساتھ اور اس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جس کا شکار ہے اس وقت ملک جس کا شکار بلخصوص درچستان بلخصوص کوئٹہ وہاں کی عوام اسی آج کے اس ووٹ سے اپنے بیلک باکس کے ذریعے اس دہشتگردی کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہے اس دہشتگردی کو شکست دینے کے لیے کہ کوئٹہ میں لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اور ان کی عظمت کو سلام بلکل کوئٹہ میں دہشتگردو نے یہ بزدلانہ وار کیا ہے اور یہ ایک بزدلانہ وار ہی ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود تمام تر جو ووٹر ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں بے شک ہم نے اسلامباد کے حلقہ اسلامباد کے حلقے کی بات کر رہیں گے جس میں حلقہ انہیں چون میں میڈیا نمائندوں کو کوریج سے روک دیا گیا میڈیا کے نمائندوں کے پاس الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کارڈز ہونے کے باوجود انہیں کوریج نہیں کرنے دی جارہی اجازت نہیں دی جارہی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے تاریخ خانہ میں اپ ڈیٹ کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامباد کے حلقے انہیں چون میں میڈیا نمائندوں کو کوریج سے روک دیا گیا گو کہ میڈیا کے نمائندوں کے پاس الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کارڈز موجود ہیں مگر پھر بھی انہوں نے انہیں کوریج نہیں کرنے دی جائے رہی اسلامباد کی صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر حلقہ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کارڈز موجود ہیں لیکن پھر بھی انہیں کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ صرف اسلامباد نہیں بلکہ کراچی میں بھی مختلف علاقوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کارڈز ہونے کے باوجود پرمیشن ہونے کے باوجود بھی کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی اسلامباد کا ہرکہ این اے چبن سے بھی کچھ اسی طرح کی شکایات موصول ہو رہی ہیں میڈیا نمائندوں کو کوریج سے روک دیا گیا ہے میڈیا کے نمائندوں کے پاس الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کارڈز موجود ہیں مگر پھر بھی انہیں کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پولنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشن تک یہ شکایات پہنچائی جا رہی ہیں آج نیوز کے توسط سے آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد کا ہلکہ این اے چبن جہاں پر میڈیا نمائندہ ہے میڈیا کے نمائندوں کے پاس الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کارڈز موجود ہیں اور وہ دکھانے کے باوجود بھی انہیں کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو یہ صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں این اے چوان کی یہ صورتحال ہے یہ مناظر آپ کو دکھا ہے اسلامباد این اے چوان کے جہاں پر آپ کو بتاتے چلے گی یہ میڈیا نمائندگان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کیامراز لے کر اپنے ایکریڈیشن سمیت یہاں پر پہنچے ہیں لیکن پولیس ہیلکار کی جانب سے انہیں اندر جانے سے روکا جا رہا ہے کوریج سے روکا جا رہا ہے اگلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے شادرہ میں دو سیاسی جماعتوں کے کارٹنوں میں جھگڑا ہوا ہے جس کے بعد پرزائیڈنگ افسر نے پولنگ روک دی ہے تفصیلات جانے کے غزنفر خان ہمارے نوائندے ہمارے ساتھ موجود ہے غزنفر بتائیے گا کیا صورتحال یہاں پر بنی ہے جھگڑا کیوں ہوا تھا جیلکل یہ شادرہ کا علاقہ ہے جہاں پر پولنگ سیشن کے اندر جانے پر دو سیاسی جماعتوں کے کارٹنوں کے درمیان تعلق کلامی اور تعلق کلامی کے بعد وہ بات ہاتھا تک پہنچ گئی وہاں پر پولیس جو موجود تھی انہوں نے چھڑا جو ہے وہ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن تعداد جاتا ہونے کے بعد پولیس کی جو مزید مفری ہیں وہ بھی طلب کر لے گئی اور اس طرح پولنگ کا عمل بھی آتی طور پر روک جیا گیا تھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مزید مفری وہاں پر موجود ہے ہم نے ہمارے پر قرار رکھنے کے لئے کائل کرنے کے بعد یہ چھڑا سامنے آیا ہے اور آپ کو بتاتے چلے دو سیاسی کارکن ہیں جو آپس میں لڑ پڑے ہیں شادرہ کی صورتحال لاغور سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے جہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور آپ کو بتاتے چلے کہ دو سیاسی جواتوں کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا جس کے بعد پریزائنگ افسر نے پولنگ روک دی وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولنگ کتنی دیر کے لئے رکتی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا اس کے ساتھ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ویہاری جہاں پی ٹی آئی کے کھلاری نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے ایک انوکہ انداز اپنایا ہے آپ کو ابھی کہ ویہاری میں پی ٹی آئی کے ووٹر کا ووٹ ڈالنے کا ایک انوکہ انداز گاہ پر ساوار ہو کر ووٹ ڈالنے پہنچا اور سب کی توجہ ووٹ ڈالنے پہنچ گیا ہے اب ویڈیا کوریج بھی ہے یہاں پر تمام تر کیمرے ہر پولنگ سٹیشن کے بعد تمام چینلز کے لگے ہوئے ہیں ایسے میں آج نیوز ایکسکلوسیو آپ کو یہ سلسل دکھا رہا ہے یہ ووٹر جو کے توجہ حاصل کر رہا ہے گائے پر آیا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے یہاں پر پہنچا ہے بلکو یہ مناظر آپ ویہاری سے دیکھ رہے ہیں اس بارے میں مزید جانے میں ہمارے ساتھ موجود ہے مختار احمد بھٹی سے جی مختار بتائی گا یہ گائے پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آیا ہے وجہ کیا ہے جی یہ ویہاری کا نوجوان ووٹ ڈالنے کے لئے گائے پر سوار ہو کر اس لئے پولنگ سٹیشن پہنچا دی جنہوں میں شہباز نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ پی سی آئی کا چلاری ہے اور چیرمن عمران خان نے عوام کو چوروں ڈیٹیروں کے خلاف ویدار کرنے کے لئے انتہار کیا تاکہ عوام میں ووٹ ڈالنے کا شوق پیدا ہو سکے اور ووٹ ڈالنے کے اس انداز کو پولنگ سٹیشن پر مزید لوگوں نے پسندید کی کیونگا سے دیکھا ٹھیک مختار ہمیں اپجیٹ کر رہے تھے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ویہاری سے جہاں پر پی جی آئی کے ایک لاری کا انوکھا انداز گائے پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے آیا ہے اور اس کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اہم خبر شامل کریں گے رجحان کا حلکہ پی پی 297 میں دو سیاسی جماعتوں کی کارکنوں میں جھگڑا ہو گیا ہے دو سیاسی پارٹیز کے کارکنوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں پتھراؤں بھی ہوا اور تین افراد سخمی ہو گئے ہیں پلحال مہا پر پولنگ کا سلسلہ جاری یہ رجحان کا علاقہ بتایا جارہا ہے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے دو سیاسی پارٹیز ہیں جن کے کارکنوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے پتھراؤں بھی ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد سخمی ہو گئے ہیں الیکشن کا دین انتخابی گامہ گامی اور اس کے ساتھ گرمہ گرمی بھی ایک لازمی جز بن جاتی ہے اور وہ خصوص ایسے وقت میں کہ جہاں بڑے کافی متعلق ہوں ایسے میں کچھ اس طرح کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے اور یہی صورتحال ایک جکلی دیکھنے میں آئی رجحان میں جہاں حلقہ پی پی دو سو ستانوے میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے میں پتھراؤ بھی ہوا جس سے تین افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں درہل اس وقت وہاں پہ جو صورتحال ہے پوری کوشش کی جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ اس جھگڑے کو روکا جائے اس کو کنٹرول کیا جائے جو پولنگ کا عمل ہے وہ باقاعدہ اس سے کوئی متاثر نہ ہو اور وہ بلاتاتل چلتا رہے بیک کوئی اس سے پہلے بھی ایک ہم نے خبر شامل کی تھی آپ کو بتاتے چلے لاہور سے جہاں شادرہ میں جھگڑا ہوا تھا اور اب رو جان کے حلقہ پی پی دو سو ستانوی میں دو ستانوی میں دو ستانوی میں دو ستانوی میں پانل کان ٹام شروع ہو چکا ہے دس سیکنڈ سے بھی کم رہ کے ہے وقت پہلا بوٹ کاس کر دیا گیا ہے آکستان کا پہلا بوٹ کاس کر دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی سپیشل الیکشن پرانسویشن جب بلکل عام انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں خصوصی ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری ہے پولنگ پورے ملک میں جاری ہے یہاں پورے ملک میں پولنگ جاری ہے صرف کوئی جا کا علاقہ بتایا جارہا ہے جہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا دھماکہ ہوا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر وقتی طور پر پولنگ جو ہے وہ روگ دی گئی ہے لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ معاملے کو جلد اس جلد سمیٹا جائے اور اس کے بعد پولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے اوبرال آپ کو بتائیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے پولنگ جاری ہے زیادہ تر شہروں میں اور چھوٹے چھوٹے لڑائی تو بنتی ہے اب اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا تاکہ پولنگ کا اول متاثر نہ ہو اور سیاسی کیونکہ جب انتخابی گیمہ گیمی ہے اتنا چارج کیا ہے ہر سیاسی جماعت کے لیڈرز نے اپنے تو تھوڑا سا کنٹرول کرنا عوام کو یہاں پہ بھی مشکل ہوتا ہے لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ووٹرز کو پولنگ بودھ تک لے کرانے میں کامیاب ہوئے پولنگ سٹیشنز تک لے کرانے میں کامیاب ہوئے بلکل یہاں پر یہ بات بھی میرے خیال میں قابل ذکر ہے کہ اگر ایسے جھگڑوں کی وجہ سے پولنگ کا جو عمل ہے وہ نہ رکے وہ جاری رہے اگر پولنگ کسی بھی پولنگ سٹیشن میں رک جاتے تو اس کا نقصان ایونچلی ان امیدواروں کو ہوگا جو اس حلقے سے کھڑے ہو رہے ہیں تو بے شک جتنا بھی جوش و خروش کیوں نہ ہو تمام تر حلقوں میں اگر ان کے کارکنان آپس پر لڑے ہیں وہاں پولنگ رک رہے ہیں تو پھر دیفنیٹلی ان امیدواروں کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا ابھی آپ کو یہ فوٹیجز ہم دکھا رہے ہیں کہ خواتین ووٹرز بھی ووٹ کاسٹ کریں اور دیفنیٹلی یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ ایک بڑی دادار میں خواتین ووٹرز جو ہیں سامنے آئے ہیں جو بزرگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے خبر دی تھی کہ معذور افراد بھی پہنچ رہے تھے اور جو عملہ ہے وہاں پر موجود جو پولنگ سٹاف ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہاں پر مسیبتن پہنچ رہے ہیں یا پھر کسی تکلیف کے باعث یہاں پر پہنچے ہیں اور لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے تو اب وہ الیکشن کمیشن نے اس سے نوٹس دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرح سے انتباع کی گی ہے کہ کوئی بھی سیاستدان میڈیا کے سامنے آ کے اس طرح لائف چارٹ نہ کرے اور بسورت دیگر ان کے خلاف کاروائی ہوگی بہت شکریہ یاسر نظر آپ اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عمران خان جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے این اے ففٹی تھری میں جب وہ آئے اپنا ووڈ کاسٹ کرنے ہیں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی لیکن ان کی اس گفتگو کا الیکشن کمیشن نے انتہائی سختی سے نوٹس لیا ہے برگ پھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہمہ گہمی اور روج پر ہے اور ووڈ بھی کاسٹ کیے جا رہے ہیں ایسے میں علی فرکان ہمارے نمائندے راول پنڈی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے کمر جبار لاہور سے ہیں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں اسلام آباد کا علی فرکان سے جانیں گے علی فرکان کیسی گہمہ گہمی اب آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو دوپہر ہو چکی ہے اور دیفنیٹلی جتنا ٹرن آؤٹ صبح میں ہم نے دیکھا اس سے کئی فیصد زیادہ ٹرن آؤٹ اب آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اوبرال سیچویشن بتائے اسلام آباد میں کیا ہے جی بالکل ابھی تک جو صورتحال ہے خاصے اتمنان بکش انداز میں جو ہے وہ پولنگ آگے بھڑ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے راولپنڈی کے تین پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا یہاں پہ ان کو جو پولنگ عملہ ہے انہوں نے بریفنگ بھی دی اور اتمنان کا اظہار کیا چیف الیکشن کمیشنر نے جو میڈیا کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ مشکلات سامنے آ رہی تھی پولنگ سٹیشن کے اندر اس کا بھی ان سے اظہار کیا چیف الیکشن کمیشنر سے کہ میڈیا کو کچھ پولنگ سٹیشن پہ اندر جانے کی جازت نہیں دی جاری کورنگ سٹیشن سے منع کیا جا رہا ہے جبکہ یہ الیکشن کمیشن کے کورٹ کے مطابق ہے اس کے اوپر چیف الیکشنر نے کہا کہ میڈیا کو آزادی ہے اور وہ پولنگ سٹیشن کے حالے سے جا سکتے ہیں اولہال جو ہے لوگ آ رہے ہیں پولنگ سٹیشن کی طرف گروپ کی صورت میں چھوٹے چھوٹے گروپ کی صورت میں محلوس خواتین جو ہے وہ ٹولیوں کی صورت میں آ رہی ہیں لیکن جو مشکل صورتحال لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے جس کا وہ یہ ایک جو نئی حلکہ بند ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں کو اپنے پولنگ سٹیشن کو تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اگرچہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایس ایم ایس سرویس کا بھی جو ہے وہ اجرا کیا گیا تھا اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ جو ہے معلومات دی جاری ہے لیکن اس کے باوجود شہریوں کو اپنا پولنگ سٹیشن ڈونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہے نئی حلکہ بندیاں ہوئی ہیں کچھ علاقے جو ہے وہ حلکو سے باہر چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ووٹ بھی تبدیل ہوئے ہیں رکھ کریں گے لہور کا کمر جبار وہاں پر موجود ہیں کمر جبار آپ سے جاننا چاہیں گے خابے شابے اگر ختم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب ٹرن آؤٹ کہاں تک پہنچا ہے کیا ووٹرز کی کتارے لگی ہیں یہاں پر بلکل ابھی تو جو خانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس وقت جو ہے لنگر کی تقسیم کا سلسلہ مختلف پولنگ سٹیشن پر مختلف پارٹ سے جاری ہے اور پولنگ سٹیشن میں کئی مقامات پر تو کافی رش نظر آ رہا ہے لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جس طرح کہ ہم عشرا کے قریب ایک پولنگ سٹیشن پر کڑے ہیں یہاں لوگوں کا آنا جانا تو لگا ہوا ہے لیکن لائنیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی لیکن پولنگ سٹیشن کے اندر کیونکہ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس لیے پولنگ سٹیشن کے اندر تو کافی رش نظر آ رہا ہے لوگ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی یہ شکایت ہے کہ عملے کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سست روی سے کام ہو رہا ہے اور اگر یہی سست روی سے کام جاری رہا اور چار یا پانچ میرے تک بہت زیادہ اندر رش پڑ گیا تو یہ پھر ووٹ کارٹس کرتا اس گربی کے بہت سمیں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا جیسے بھی جس بھی طریقے سے لوگ کولنگ سٹیشن پر اپنی مدد آپ کے تحت بھی پہنچ رہے ہیں کچھ امیدواروں کی طرف سے بھی ان کے لیے سہولت عمر جبار آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں اب رخ کریں گے کراچی کا جہاں احسن اباسی موجود ہیں احسن اباسی بتائیے کچھ اضافہ ہوا کراچی میں لائنوں میں کچھ اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اکٹیوٹی نظر آ رہی ہے کچھ جو بھرپور طریقے سے پارٹسپیشن جو ہونی چاہیے تھی کیا وہ نظر آ رہی ہے کراچی کی یا نہیں جی بالکل عمران اس وقت میں قومی اسیملی کے حلقہ اینے دو سو بیالیس میں موجود ہوں کنیس فاطمہ کا یہ علاقہ ہے جبکہ اس کے جو اطراف کے جو علاقے ہیں جو عبادیہ ہیں وہاں پہ خواتین اہلکاروں کی کمی کے باعث جو ہے وہ خواتین ووٹر جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے قومی اسیملی کی نشست پہ یہاں پہ انیس امیدوار ہیں جو میدان میں اترے ہوئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے جس میں سے نو امیدوار جو ہیں وہ ازاد الیکشن لڑ رہے ہیں جو مقابلہ دیکھا جسلا دیکھیں مجھے بہت آپ کی ان کی بات سے میں صبح نکلا گھر میں آپ کو ابھی جو پہلے بھی بریکم بتا رہا تھا میں صبح چھ بجے اٹھا اس کے بعد میں آفس آیا یہاں سے دوبارہ گھر گیا اس کے بعد پھر میں نکلا یہاں سے پھر میں گیا عزیز آباد خاص سب سے پہلے میں عزیز آباد کے علاقے میں گیا اس علاقے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بھئی بائی کارڈ اور اس طرح کی باتیں آ رہی تھی سامنے وہاں جا کر میں نے دیکھا صبح میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ خاصا کم ہے اور ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی تھی اچانک آپ دیکھیں کوئی ایک گھنٹہ نہیں گزرا تھا تو بعض پولنگ اسٹیشنز پہ ڈسٹک سینٹرل کے خاصا رش نظر آیا گلستان جوہر میں یہ صورتحال تھی کہ لائنیں لگنا شروع ہو گئی تھی خاصی دور دور تک تو وہ ایک منظر بھی تھا لیکن ایک عجیب صورتحال پھر بزرگ کونگا انہوں نے حوالہ دیا تو عزیز آباد کے مرکز پہ ایک کوئی پچانوے سالہ خاتون تھی تو اتری انہوں نے پہلے کہا میں جو کہوں گی وہ تم کہو گے چلاو گے اس کو جو میں کہوں گے آپ نے وعدہ تو نہیں کر لیا بلکل میں نے وعدہ کیا جو آپ کہیں گے اس بات کو کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کروں گا تو ان کا وہ حوصلہ دے کر پھر ایک خاص بات نظر آئی کہ ایک زمانہ تھا کہ امیدوار گاڑیوں میں بھر بھر کے لوگوں کو لائے کرتے تھے لیکن وہ رکشے آ کے رکھ رہے تھے وہ پیسے پی کر رہے تھے اور ووٹ ڈالنے کے لیے اندر جا رہے تھے مجھے مجھے ایک اجازت دیجئے گا سر سر ایک اجازت دیجئے ہیں اگر رفت آپ کی بات کی بڑا زبردار جملہ آیا ہے وہ طرح کہنے دیں مجھے اچھے کراچی میں سیجویشن پتا کیا ہے کراچی کے رہنے والے جانتے ہیں کہ ایک پل کے اس پار کا علاقہ ہے ایک اس پار کا علاقہ ہے تو میں جو آپ کو بتاؤں گی اس پار کا علاقہ ایسا کچھ نہیں رہا کیونکہ اب جو کونسٹوئنسیز بنی ہیں نیسا کچھا میکسن کیے لیکن یہاں کچھ آباک کی کا موٹر بھی نظر آیا ہے اس پار کا تھا دیفنس کلیفٹن کا پہ خواتین بہت مرد نہیں تھے صبح صبح خواتین نکلیویں تھیں لڑکیاں مطلب بزرگ خواتین آپ فرمائیویں سدرا کی بات پہ بڑی خوبصورتی ہے پرانے زمانے میں اقتدار کے لیے تلوار کے ذریعے اقتدار تبیل ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی لشکر کشی کی جاتی تھی لوگ ایک سوشے کے ختم کر دیتے تھے سلطنت میں قبضہ کرنے کے لیے لیکن زمانے جدید کے انسان نے ووٹ کا استعمال سیکھا ہے کہ ووٹ کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا ہے اچھا سب سے اس میں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہونڈا سویک میں آیا ہے کوئی سیکل پہ ہے پیدل ہے اس کا مطلب ہے کہ ووٹ جو ہے محمود و عیاز کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے اور دونوں کے ووٹ برابر ہیں اچھا پس ایسے وہاں پہ بھی بہت سارے سپیشل پروگرامات بھی ہیں نا 247 ہے ہلوکا نا 247 لیکن نا 247 میں تو رفت بھائی کریں گے کہ اس میں تو پورا نیلم کالونی کے علاقہ بھی بڑھتا ہے باقی بھی مکسیری آنگا ہے ہر کلیر بستی کے ساتھ و غریب بستی ضرور لگتی ہے یہ بیٹ آنگا ہے رانو صاحب بڑے خاموش کیوں ہے میں خاموش اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صدرہ دیکھے آئی ووٹ اور وہاں پہ جو بات کر رہی ہے نا جو کہ وہاں پہ ہر بندہ جو ہے ہاں آپ بھی دیکھے آئیں گے سوری ہر میں مس کر رہی ہے دیکھیں خواتین بازی مار گئے ہیں ہاں ہاں لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پلاس پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو جیسے سب لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے ایکسپشنل ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہیں وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے اپنی جگہ لیکن وہ بہت کام ہے ٹھیک ہے لیکن دین اگر ہر بندہ اس لائن میں کھڑا ہے اور ایک جو ہوتی تھی ایک ایک پریسپشن بنا ہوا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے ووٹ ڈالے نہ ڈالے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو در جانا ووٹ چلا جائے گا صحیح بات ہے وہ پریسپشن جو ہے وہ دیفیوز ہو گیا وہ ختم ہو گیا یہ بہت ناراض نظر آئے وہ چلا گیا ناراض لوگوں سے بھی ہوئی وہ ختم ہو گیا ران صاحب ختم کر لے مادا وہ بات جو تھی کہ جناب ہم گھر بیٹھے گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جس کو بورٹ پڑھنا ہے خود بخود ہی پڑھ جائے گا وہ ختم ہو گیا اب آپ کو نے پڑھنا ہے رفت صاحب وہ یہ ہے کہ ناراض لوگوں سے بات ہو گیا وہ نے اپنی کچھ ناراضگی کا اظہار کیا اصل نے مجھے نظر ایسا آیا کہ وہ خائف ان چیزوں سے ہیں میرا خیال میں MQM کو بھی سوچ وہ روئیوں سے خائف ہے ایک بزرگ نے یہاں تک کہا وہ چھوٹی چین کی وہ تھی کہ خال کے مسئلے پہ بڑے ٹچی تھے وہ کہلے لگے کہ قربانی خال آتے تھے پرچی دیتے تھے اور چلے جاتے تھے اب ایسا نہیں حالانکہ الیکشن سے کوئی ریلیٹڈ چیز نہیں ہے کہ یہ جملہ ان کا کوئی بنتا ہے وہ ویل چیئر پر تھے لوگ نے یہ بات بڑی ناراضگی سے کہی کہ اب ایسا نہیں چلے گا اور اس قسم کے جملہوں نے کہا پرچی دے کر چلے جاتے تھے کہ ووٹ فلاں کو ڈالنا ہے ہم نے کہہ دیا ہے مگر خیال میں روئیوں پہ بھی اب نئی MQM کو ہمیں روئیوں پہ بڑھ کرنا اگر آپ کی اجازت ایک بات آئٹ کرنا چاہوں کہ ہم نے لوگوں کو وہ پرانے سسٹم کی تھوڑی عادت بھی ڈالی تھی میں نے کئی ووٹرز سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے ابھی ووٹ کاس نہیں کیا تھا لوگ جیسے آم مل رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی زفا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا پولنگ سٹیشن کہاں پہ حالانکہ ہم بار بار بتاتے رہے کہ 830 اور دوسرا آپ کے تھرو میں ایک بات غریدہ سب کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کے موبائل پونز اندر لے جانا الاؤڈ نہیں ہے آپ کو لیکن پلیز میک شور کہ آپ اپنا شناختی کارٹ کا نمبر 8300 پہ ایس ایم ایس کریں اور جو ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی اس میں آپ کا خاندان نمبر آپ کو یا تو بائے آپ خود یاد کر لیجئے بلوک کورڈ نمبر اپنا یاد کر کے جائیے تاکہ جب آپ پولنگ سٹیشن کے اندر پہنچیں تو آپ کو آسانی ہو باہر بہت سارے کیا اس میں ہرڈل آ رہی ہے ہر آدمی نے یہی شکایت کی ہے کہ آپ بھیج رہے ہیں موبائل آپ کے پاس اب لوگ موبائل کے بہت زیادہ موبائل ہرچی ان کی اس میں آتی ہے اب بہت سارے لوگ ہمیں باہر ایسے ملے کہہ رہے تھے اب موبائل تھوڑی دوری کے لئے پکڑ لیں گے میں ووٹ ڈالیا ہوں یہ بڑی سنسیٹیو چیز ہے اور خطرناک چیز ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ ہمارے حوالے کر جائیں کہ یہ پرامل ہونہ چاہیے کیونکہ آپ اندر بھی نہیں لے جا سکتے بھی کہ ابھی بھی آرہی ہوں باہر پرویز خٹک کے ووٹ کاسٹ ہوئے کی تصویر آ چکی ہے سامنے خواتمی میں کہا کہہ ہمیں کامرے کے سامنے یہ ساتھی ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آلٹی میٹلی اپنے عوام پر ٹرس کنا سکھنا چاہیے اگر پاکستان کے شہری ازاد شہری ووٹ ڈالے جا رہا ہے اپنا موبائل فون ساتھ لے جائے گا اس میں کہتہ بہت بہتر ہی نہیں تصویر نہ بنائیں ہم اس مزمداری کے لئے لئے مزمداری کا مزارہ کرے گا شاید صاحب اس سے بہتر سلوشن یہ ہے کہ جو پولنگ عملہ وہاں پہ موجود تھا یا تو ان کے پاس کوئی لابٹاپ ہوتا ہے جس سے وہ فورا ہی وہ انٹریشنل یا تو کرنا یہ چاہیے کہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری دیں یا ایڈیشنل برڈن لیں پولنگ بوٹس کے اندر ایک بندہ بٹھائیں جس کے پاس موبائل ریسیف کرنے کے پاس دیٹا بیس ہو تو آپ فورا اپنا نمبر بتائیں تو ہمیں تکنولوجی کو بھی ترسٹ کرنا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ میں ایک باہر کوئی کارڈ نہیں بنوایا میں شنافتی کارڈ لے کے اندر چلی گی تمام لسٹوں میں جی صدرہ اقبال کا نام ڈھولا چلا جا رہا ہے اس میں لگی تھوڑی دکت ہوئی 5-3 منٹ اگر آپ کو اپنے باہر کوئی چاہتے ہیں تو پلیز بلوک کوڈ اپنا اور خاندان نمبر یاد کر کے لئے اگر آپ پر چیز کو رگانے والاہaros ساروں کے میچ نہیں کر رہے ہیں آگا شماریہ کی کوئی دیا ہے آپ کو لے کر جائیں وہ کہتے ہیں آپ کا تو نام لسٹ میں ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں واپس آیا ہوں اور ابھی تک میں نے ووٹ نہیں ڈالیا ہے اب یہاں سے فارغ ہونے کے بات جی ایسے اس میں ایک شکایت بھی ہے جو میں نے ایک شکایت پر تفصیل میں بات کرتے ہیں اور ناصف صاحب آپ بے شک بیچ میں بات کیونکہ آپ کے سامنے سب صحافی بڑے ہوئے ہیں آپ کو اجازت نہیں رہیں گے بولنے کی لیکن ایک ایک چیز صرف مجھے کہنے دیں جو مجھے کہنی تھی اس وقت ذہن سے سکیپ ہو گیا ایم ویری ساری بٹس ای ویری امپورٹنٹ تمام تر سازشوں افواہوں ریومرز ان گوسپس کے باوجود دس ایس ٹونٹی فیتھ جولائی ماشاہ دس ایس انتخابات کا دن جہاں پر پاکستانی قوم اپنا حق استعمال کرتے ہیں درخواست کروں گا ہم خاص طور پر بات کریں گے خاص طور پر بات کریں گے ان خبروں کے حوالے سے بھی ایسی اپ آئی پھلائیں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ان تجزیہ نگاروں کے حوالے سے ان تجزیہ نگاروں کے حوالے سے جو افانے پھیلاتے رہے عوام کو گمراہ کرتے رہے الیکشن نہیں ہوگا بنگلہ دش مارڈل آ جائے گا سمبلیوں ٹوٹ جائیں گی مارشل لگ جائے گا سر یہ جمہوریت کی جیت ہے آج ان سب کو بیٹھ کے دو منٹ کے لیے خموش بیٹھ کے اپنے آپ کے سامنے شرمندہ جو خود صافتہ ریاستیداروں کے ترجمان بنے ہوتے تھے جو دیتے رہے کہ اس طرح ہو جائے گا ان غلط خبروں پہ خلط ایجزیوں پہ ان کو دو منٹ کے لیے ان کے لیے خاموشی دو منٹ کی خموشی ان کے لیے اب برانہ صاحب مجھے چاہت سیٹوں پر برانہ صاحب آؤ کامی دیر سے خاموش ہے برانہ صاحب کی خاموشی میں چاہوں گا خاموشی میں بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جی جی الیکشن میں غمص کب یہ بھی ہوتا ہے کہ مسابات کا بھی ایک درس ملتا ہے اگر حضرت علامہ اقبال اس دور میں زندہ ہوتے تو شاید وہ اس طریقے سے کہتے کہ تھا پرادوں میں جو محمود تکورے میں آیاز اور ہائی 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 پرادوں میں محمود تکورے میں آیاز نہ کوئی بنتا رہا اور نہ کوئی بندا نواز جو ہی نواز کا نام استعمال نہ کریں لیکن آپ نواز لیا ہے نواز نہ استعمال کریں تو آپ اس کے جگہ آج کا ملان ڈال دیں نہیں پھر وہ آگے کافی ہے ڈسٹرپ ہو جائے گا جو ہی پولنگ نظر آیا جہاں دونوں کو ایک سفے کھڑے ہو گئے محمود تکورے میں ایک سفے اور جمہوریت کی بات چلی تھی اور ہمارا جو آج کا لوگو ہے ہمارے آج کا سوال ہے ووٹ کا جی جی سوال ہے ووٹ کا تو اس حوالے سے چند مصرے میں بلاحظہ ہوں کہ تم اپنے ملک کے ہو خیر خواہ تو یہ سوچنا تم اپنے ملک کے ہو خیر خواہ تو یہ سوچنا مسررتوں سے چاہیے نباہ تو یہ سوچنا عوام بھی نحال ہو ترقیوں کا حال ہو ہمارا آنے والا وقت خوب بے مثال ہو وطن کے ایک ایک فرد کے لیے ہو روزگار خزان زدہ حیات میں مواش کی چلے بہار نہ جان کے زیاں کا ڈر نہ بھیڑیے ہو راہ بر بہت سکون سے کٹے ہر اکی زیست کا سفر یہ یہ دوبارہ یہ مقرر نہ جان جی آج کوئٹہ میں ہوا ہے نہ جان کے زیاں کا ڈر نہ بھیڑیے ہو راہ بر بہت سکون سے کٹے ہر اکی زیست کا سفر ترقیوں کے واسطے بٹن ہیے ریموٹ کا بس آج کا سوال ہے سوال ہے یہ ووٹ کا واہ یہ اس پہ ہمیں بات کرنی ہے لیکن چلے ہم ذکر چھڑ گیا نہ جان کے زیاں کا ڈر نہ بھیڑیے ہو راہ بر ہو راہ بر جو کوئٹہ میں آج ہوا ہے یہی خدشہ تھا یہی ایک دل کو کھٹک رہا تھا کہ خدا کرے سب ٹھیک رہے اگر آپ اجازت دے تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا دیکھیں ایک چیز کو ذرا اپریشیٹ کریں کہ we are in a state of war میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں we are in a state of war اور یہ war وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جہاز اڑیں گے بمبارٹمنٹ ہوگی ٹینک آئیں گے so war کی سٹریٹیجی جو ہے وہ چیج ہو چکی ہے لیکن ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں ہونے کے باوجود ہم لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں that shows our commitment we are in elections we are in elections اور ہم اپنی commitment show کر رہے ہیں کہ we are for democracy اچھا پھر وہاں پہ جو military establishment کی بات کی جاتی ہے فوج کی جو بات کی جاتی ہے میں کھل کے بات کروں گا فوج کا جو سپہ سلار ہے باجوا صاحب chief of army staff بار بار اپنی statement میں کہتے ہیں جی کہ we are for democracy i am for democracy and here you go آج election کا دن ہے آپ حالت جنگ میں ہیں پھر بھی آپ election کرا رہے ہیں تین لاکھ سے زیادہ فوجی جو ہے وہ جناب اس وقت آپ کی پروٹیکشن کے لیے پورے پارستان میں آپ حالت جو آرمی کی فوج ہے اور زائرہ انہوں نے پھر باقی ریزر فوج بھی شامل کی ہیں دیگر فوجی کی بھی لوگ شامل کی ہیں انہیں بھی انجاز کی ہیں اور اپنی پرسن کریں تو سیون میک آپ کی کے پورٹیکشن کی دیکھیں ہم اکثر پولیس کا اس میں بھول جاتے ہیں ہماری پولیس صدر رانہ صاحب کپلیٹ کر لیں صدر آپ کے پاس کپلیٹ لیا ہوں وہ اس پہ دیکھیں آپ کے پاس جو ریٹائر فوجی افسران دے جو ریٹائر ہو چکے جو ریٹائر ہو چکے جو ریٹائر کی بات نہیں کرتا جو لوگر سٹاف تھا جی سیوز یا آل دوس پیپل ان کو بھی آپ نے انگیج کیا ہوا ہے ان کو آپ نے ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے جناب دیفنس میں یا جہاں پہ عام جو ریگولر فورس کا آدمی ہے وہاں پہ جو سروس کرتا ہے یا جوب کرتا ہے ان کی جگہ ریٹائر لوگوں کو آپ نے لگایا جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ لگایا جہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور سو مچ لوگ ہے آپ کے بارڈرز جو آج 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 کی بتا رہا ہے آپ کے بارڈرز پہ بھی اتنا ہائی الیرٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی اتنے فوج موجود ہے پہاڑوں پہ فوج موجود ہے سوری آپ کو انٹرپ کرنے کے لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جو آج کوئیٹا میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو نیکٹا نے بھی پہلے کہا تھا کہ بلوچستان ان کے پی کو تھریٹس ہیں تو ذرا ان علاقوں میں چلتے ہیں وہاں پہ ذرا بات کرتے ہیں میرے ساتھ پشابر کی بیورو چیف آج نیوز کی فرزانہ علی موجود ہیں اور بلوچستان کے بیورو چیف آج نیوز کے مجیب احمد صاحب موجود ہیں ویڈیو پر ہیں جی کی آوڈیو پر ہیں دونوں مجیب احمد صاحب اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجیب صاحب اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی غریدہ آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل مجیب احمد صاحب ایک تو بہت افسوسناک واقعہ ہے ہم سب کی طرف سے آج نیوز کی طرف سے اظہار تازیت ہے بلوچستان کے ساتھ اظہار یک جیتی ہے اس وقت کی ایک تو سیچوئیشن بتائیں کہ خدا رحم کرے کیجولٹیز کتنی ہیں اور زخمی کتنے ہیں اور سیچوئیشن کیا ہے اس ایک آٹی کی کوئیٹہ سمیت پورے بلوچستان میں دیکھیں غریدہ امن و امان کی صورتحال صبح سے ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے صبح سے ہی پولیس ایف سی ایٹی ایف گشت پہ تھی پولنگ اسٹیشنز پہ بھی تائنات تھی اور جگہ جگہ جو پولیس حکام تھے اور ایف سی کے حکام تھے وہ دورے کر رہے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا تقریب پہلے تک یہ صحیح جب ڈی آئی جی کوئیٹہ جو نوائی علاقہ ہے کوئیٹہ کا ایسٹرن بائی پاس وہاں پہنچیں ایک پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ گاڑی سے اتر کے پولنگ اسٹیشن کی درہ بڑھیں تو ایک موٹر سائیکل سوار نے آکے پولیس کے جو ان کی محفظوں کی گاڑی تھی اس سے خود کو ٹکرایا اور اس دماغے کے نتیجے میں اب تک تیس افراج شہید ہو چکے ہیں تیس سے زائد زخمی ہیں جن میں آٹھ کی آلہ تشویشناک ہے اور اس ان کو زخمیوں کو منتقل کر دیا گیا اس دوران اس پولنگ اسٹیشن میں وقتی طور پہ ووٹنگ روک دی گئی تھی لیکن کچھ دیر میں علاقہ کلیر کر دیا جائے گا اور یہاں پہ ووٹنگ دوبارہ ہوگی مجید صاحب پھر یہ بتائیں کہ دماغہ ہوا ہے ہاں اس کے باوجود یہی میں آپ سے جانا چاہ رہی اس کے باوجود یہ دماغہ ہوا ہے خوف و عراس ہے لیکن اب لوگوں کا ٹرن آؤٹ کچھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ لوگ اب خوفزدہ ہونے کے موڈ میں ہیں جو پہلے گھروں میں آرام کر رہے تھے اس دماغے کے بعد ان کا عظم اور پختہ لگ رہے ہیں اور وہ کھانے کے بعد دو بجے کے بعد یہی پاکستانی پاکستانی پاہم ہے اور مجی بات پیچھے دیوار پر بھی لکھا ہے پاکستان زندہ باد بے شک بلکل یہی ہم دیکھ رہے ہیں مریعباد سیدہ باد کے علاقے آپ یقین کریں کہ ہمارے رپورٹر وہاں پہنچے ہیں وہاں پہ اب کتاریں لگنا شروع ہو گئیں یہ وہ علاقہ ہے جو ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ سے دہشتگردی کا شکار رہا ہے لیکن ان کا عظم اتنا پختہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے لائنوں میں بھی کھڑے ہیں شدید گرمی ہے دھوپ ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہے وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ عظم رکھتے ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں گے اب یہی صورتحال کوئٹہ شہر میں بھی نظر آ رہی ہے جان لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں یہی ساکستانی کام کا عظم ہے اور مجید آپ چونکہ اس وقت فیل میں نکلے ہوئے ہیں دھوپ کا میں اندازہ کر سکتی ہوں کافی شدت کی ہے لیکن فرزانہ علی جو کہ سینئر صحافی ہیں بیرو چیف ہیں خیبہ پختونخواہ کی وہ بھی دھوپ میں کھڑی ہیں مسلسل رپورٹنگ کر رہی ہیں یہی ایک رپورٹر کی جان ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے فرزانہ آپ بتائیں کہ کوئٹہ کے واقعے کے بعد آٹ کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں آ رہی تھی تو ذرا پلیز اپ ڈیٹ کیجئے گا فرزانہ غریدہ جہاں تک سیکیورٹی صورتحار تو نہ صرف پاک آرمی کے دستے بلکہ اوپر ہیلیکاپٹر کی پروازیں اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ کی پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس وقت الارٹ ہیں اور ان کا الارٹ ہونے کا ایک طرف اور دوسری طرف خیبر پختونخواہ کا وہ پورجوش ووٹر ہے جو اس وقت اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے اگر آپ پشاور سبائیدارلہ حکومت کی بات کریں اردگرد کے علاقوں کی بات کریں صبح سے ہم مختلف جگہوں سے گھوم کے آئے ہیں بنو سے بھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ڈیر اسمیل خان سے اوورال خیبر پختونخواہ سے کچھ حادثے بھی ہوئے کچھ بدمزگی کے واقعات بھی ہوئے لیکن اس کے بوجود جو مجھے ووٹر کا جوش ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور جو آپ پاکستان زندہ بات کی بات کر رہی ہیں مجھے اس وقت ایک متحدہ پاکستان جو ہے اور ایک پاکستان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو بات آپ نے کی وہ سوال آپ نے کیا کہ خواتین ووٹر اب مسئلہ کیا ہے کہ جو خواتین ووٹر ہے یہ اوورال جو ترناؤٹ ہے اس پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے تو صبح سے ہو کیا رہا ہے کہ پختونخواہ کو میں چھوڑ دوں میں صرف اگر پشاور کی بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے آج ٹی وی نے رپورٹ کیا تھا اچینی کا علاقہ تھا ہاجی بانڈا وہاں پہ نو سو سات رجسٹر ووٹر تھے خواتین کا یہ پولنگ سٹیشن تھا لیکن ووٹ کوئی پول نہیں ہو رہا تھا اور لوگوں نے کہا ہماری روایات نہیں ہے کہ خواتین جا کے ووٹ پول کرے ہم نے خبر رپورٹ کی پھر اس کے بعد ایکشن ہوا ومن کمیشن گیا وہاں پہ اور انہوں نے اس کا جائزہ لیا ان کو انسسٹ کیا ہے لے علاقہ کو تو اب مجھے ومن کمیشن کی ہی خاتون نے اور میرے رپورٹر جو اس وقت ابھی بھی وہاں اس علاقے میں موجود ہے بتایا کہ ایک خاتون ووٹ پول کیا ہے اچھا پھر میں گئی ہزار خانی وہاں پر اگر آپ سیچویشن دیکھیں تو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو اصولوں کو وائلیٹ کرتا نظر ہزار خانی میں میں نے دیکھا ہزار خانی میں میں نے دیکھا ہزار خانی کا یہ جو گلز پرائمری گورنمنٹ سکول نمبر دو ہے یہ ہمیشہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ سٹرائکنگ پوائنٹ رہا ہے فار ٹو اور تھری پارٹیز یہی سے ان کے اصل ریزارٹ کی پوزیشن جو ہے وہ بنتی ہے اس لیے وہ سارے اس کے بارے میں بڑے کنسن ہوتے ہیں اچھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل جو کہ عملہ ہے الیکشن کمیشن کا پریزائیڈنگ افیسر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میرے سامنے یہ ہوا کہ دو خواتین سے غلط ٹھپا لگ گیا اور وہ آ کے شکایت کر رہی ہیں کہ دیکھیں آپ نے مجھے گائیڈ نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں ٹھپا لگاؤں اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس قسم کی سیچویشن جو ہے اس وقت میں موجود ہوں اندر کیمرہ نہیں چھوڑا گیا لیکن مجھے لے جائے لے جایا گیا اور پریزائیڈنگ افیسر سے بات کرائی گئی یہاں بڑی نائس خاتون تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن اہلے علاقہ نے کہا کہ جناب ادھر جو آپ اپڈیٹ کر رہی ہیں اس طرح کی شکایات پورے ملک سے آ رہی ہیں ایون ہم لوگ کراچی میں بیٹھے ہیں میں جب ووٹ کاسٹ کرنے گئی تو کراچی کے مطلب موڈرنائزڈ علاقوں میں بھی اس قسم کی بہت شکایات ہیں یہاں پر بھی مطلب اچھے خاصے جن کو ہم پڑے لے کے لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی کنفیوز تھے اچھا مجھے کوکلی بتائیں فرزانہ پھر آپ سے بھی مجیب سے ہم مزید بات بھی کریں گے پینلسٹ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جنرل ٹرن آؤٹ اس وقت سیچویشن کیا ہے کے پی میں مردوں کا تو بہت زبردست جا رہا ہے لیکن خواتین کا ٹرن آؤٹ میں آپ کو بتاؤں جو پیزار خانی میں دو ہزار ایک سو تیرہ ووٹ تھے اس میں ابھی میں آ رہی ہوں اور وہاں پر صرف ایک سو اٹھائیس ووٹ پول ہوئے ہیں اور یہاں میں جو کھڑی ہوں پس منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہزار دو سو نوے ووٹ ہے لیکن ابھی تک صرف دو سو اہ انتیس ووٹ پول ہوئے ہیں فرزانہ آپ سے ہم آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات ایک بات بتاؤں گی کہ جو الیکشن کا عملہ ہے وہ پولنگ ایجنٹ کو پولنگ بوت میں چھوڑ نہیں رہا وہ پہت رہے ہیں اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ تو انتخابات کی شفافیت پر بہت بڑا نشان لگا دے گا سدرہ کچھ مجیب سے سوال کرنا چاہ رہی تھی سدرہ آپ نے جس طرح کہا آپ کو سن رہے ہیں مجیب اینڈ فرزانہ آپ لوگ سدرہ کو سن پا رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہے ہیں مجیب صاحب اور فرزانہ سنگیب بھائی مچ پر رپورٹنگ لائف مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم بات کر رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ کے سینئر سٹیزنز بھی ہیں اور یوت بھی ہے یعنی جنڈر پہ تو ہم نے بات کی ویسے ایج وائز آپ کیا بریک اپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان زیادہ نکل کے ووٹ کر رہے ہیں مجھے پہلے آپ پلیس کمنٹ کر دیجئے جی غریدہ صبح سے میں مختلف پولنگ اسٹیشن پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تعداد بزرگوں کی ہے اور سینئر سیٹیزن پہلے آئے ہیں اس کے بعد وہ لوگ جو سرکاری ملازم تھے یا دکاندار اب تک مجھے پولنگ اسٹیشنوں پہ نوجوانوں کو اگر کہیں رش نظر آ رہا ہے تو وہ کوئٹہ کا علاقہ مریعباد سیداباد علمدار روڈ وغیرہ ہے جہاں پہ کثیر تعداد میں نوجوان مرد و خواتین موجود ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہمارا اندازہ ہے وہ ٹرن آؤٹ بیس پچیس کے درمیان ہے لیکن اگر یہ ٹرن آؤٹ جیسے اب لوگوں نے نکلنا شروع کیا ہے شام چھ بجے تک پینتیس تک چلا جائے گا امید یہ ہے کوئٹہ اور اس کے گردو نوا میں یہ ٹرن آؤٹ اگر لوگ اسی طرح نکلتے رہے بے خوف ہو کے اور پروان نہ کر کے مجیب آپ سے مزید بات بھی کریں گے فرزانہ آپ یہ صدرہ کے اسی سوال کا جواب دے دیں یوت ٹرن آؤٹ کے بارے میں وہ کسٹن کرنا چاہ رہیں گے آپ بھی بات کریں جی بلکل جیسے کہ مجیب نے قیفیت بتائی یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ صبح سے ہی پہلے پہلے جب ہم نے دیکھا تو ساڑھے ساتھ بجے سے ہی بڑی بڑی لائنیں خیبر پختونخواہ میں لگ گئی مختلف علاقوں میں اور پشاور میں خاص طور پر یہی سینئر سیٹیزن جو تھے انہوں نے آکے پہلے پہلے ووٹ ڈالا ہے پھر اس کے بعد اب یوت کا ایک بہت بڑا ہر جگہ ہمیں جمگٹے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ خواتین بھی ناشتے کے بعد آرام سے گھر کے کام کاج کر کے نکلتی ہیں تو وہ بھی ذرا دیر سے فرزانہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے میں تو صبح سویرے کرتی ہوں اور آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا فرزانہ میں چھے بجے سے فیلڈ میں ہوں آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا فرزانہ بدقسمتی سے میرا ووٹ بہت دور ہے چلے چلے یہ رانہ مبشی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں فرزانہ ایک آپ نے کہا کہ کچھ خواتین کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہے آپ نے کومنٹ دیا تھے کچھ علاقوں میں جو خواتین کا جو ٹرن آؤٹ کم ہے کیونکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں ہم لوگ دیتے یہ کلچرل ایشو ہے یہ کلچرل ایشو ہے اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ نہیں معلوم کہ کیسے ہاو ٹو گو باوٹ ہاو ٹو کاسٹ دا ووٹ تو اس کے لئے تو میرے خیال میں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہاو ٹو گو باوٹ ہے نہیں سب کو نہیں کہیں کہیں لوگ کو نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارٹیاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارٹیاں ایڈوکیٹ کرتی تھی اور وہ ان کو اپنے جو پولنگ سٹیشنز ہوتے تھے ان کے بتاتی بھی تھی کہ پولنگ سٹیشن کے اندر کتنے بوت ہے اور کہاں آپ کا ووٹ ہے لیکن اس بار مجھے یہ بھی کوتائی پارٹیوں کی بھی نظر آ رہی ہے کہ جب خواتین آتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا ووٹ کہاں ہے لیکن جہاں میں کھڑی ہوں احمد خیل میں یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو تین ہماری ڈاٹس نے بھری ہوئی آئی ہے خواتین سے لیکن اندر ان سے لٹھا پہ لگوانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے اپنی خواتین کو واپس بلالیا مجیب آپ بھی یہ کمنٹ کر دیجئے گا کہ بلوچستان میں آپ چونکہ کوئٹا میں موجود ہیں یہاں خواتین کا ٹرن آؤٹ کیا دیکھنے میں آ رہا ہے پھر اس کے بعد مجھے ایک دھاندلی کی شکریات پر بھی آپ سے سوال کرنا ہے جی غریدہ کوئٹا سٹی کے اندر مختلف پولنگ اسٹیشن میں ہم نے وزٹ کیا اور ٹرن آؤٹ ہمیں محسوس ہوا خواتین کا دس سے پندرہ فیصد اور جب لوگوں سے وہاں پہ خواتین سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ اکثر خواتین گرم گریلو مسروفیات کی وجہ سے دو یا تین بجے کے بعد آئیں گی کیونکہ ان کے ذمہ گھر میں کھانا پکانا بھی ہے بچوں کا انتظام کرنا بھی ہے اس لیے وہ تین بج تک آئیں گی لیکن جو مریعباد سعید آباد علمدار روڈ ہزارہ ٹاؤن وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ کتاروں میں کھڑی ہیں خواتین اور صبح سے کھڑی ہیں ان کے نمبر نہیں آ رہے جو مس مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں خواتین دوپ میں کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار میں آ رہے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کیے بغیر تو جائیں گی نہیں اس لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں ایون دو ون دو کے قویتہ میں آج ایک سو اصطاق باقیہ ہوا ہے لیکن خواتین جو ہیں بریو ومن زبادر سیلیوٹ ہے مجھے مجیب سے ایک قویق جواب لینا ہے مجیب دھاندلی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں دیگر جماعتیں بروچستان عوامی پارٹی بی اے پی اس پر دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں اور بحرام اچھاک زیر نے تو کہہ دیا کہ دھاندلی روکی نہ گئی تو ہم پاک افہان کوئٹہ چمن شہرہ بلوک کر دیں گے آج جی بالکل یہ الزامات لگ رہے ہیں یہ مختلف جماعتوں کی طرف سے آ رہے ہیں بی این پی سے گواہدر کی جانب سے ان کے حمل کا کلمتی نے الزام لگایا ہے کہ یہاں پہ ان کے ووٹرز کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا داندلی اور یہ ٹپے لگائے جا رہے ہیں بی ارام اچھاک زیر اس طرف کہہ رہے ہیں اس طرف قلعہ عبداللہ کے علاقوں میں بھی کچھ پشتنخواہ میپ کی جانب سے بھی شکایت آ رہی ہیں یہ شکایت انٹیریئر سے زیادہ آ رہی ہیں لیکن کوئٹا سٹی میں ایس سچ لوگوں کو پریشانی ضرور ہے کیونکہ جو نمبر الیکشن کمیشن وغیرہ کی جانب سے دیا گیا ووٹ کی تصدیق کے لیے کہ آپ اس نمبر پہ ایس ایم از کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سا وہ چار چار گھنٹے لوگوں کو جواب نہیں آ رہا اور لوگ پریشان ہیں کہ ایک کولنگ بوت پہ جائیں یا دوسرے پہ جائیں ٹھیک ہے مجیب اور فرزانہ آپ سے میں دوبارہ بھی بات کروں گی خاص طور پہ آج کے دن سیکیورٹی فورسز کے کردار کے حوالے سے لیکن لیٹس ٹیک دی بیٹی دی پینلیس اور میں آپ لوگ اسے سوال کرنا چاہتی ہوں بٹ بی فور دار دیفنیٹلی کمنٹ کرنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کردار پر بہت سے تحفظات کا خدشات کا اظہار کیا گیا لیکن جو جو جوان پولنگ سٹیشن پہ کھڑا ہے چاہے وہ بھوکا ہے پیاسا ہے سارا دن وہ جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ وہاں پر آپ کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے اور آج کوئیٹا میں جو افسوسناک واقعہ ہوا تو ضرور احساس ضرور کرنا چاہیے اور آپ ان کو خراج تحسین چاہے زبانی پیش کریں یا نہ کریں لیکن سیکیورٹی فورسی چاہے وہ خراج پاکستان کی ہو چاہے پولیس ہو چاہے میوز ہو اتھرے سے ابھی جو دو تین شاہ جی میں کہا چاہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے میں رضاق شیما صاحب کو ذاتی طور سے جانتا ہوں وہ کراچی میں جب نائنٹی ٹو کا آپریشن تھا تو یہاں اے ایس پی گلبرگ آئے تھے اور بہت اچھے پروفیشنل پولیس آفیس آ رہے ہیں صبح جب اس واقعے کے بات ہوئا تو بہرحال انہیں میسیج بھی کیا فون بھی کر رہی ہے کوشش کی رابطہ نہیں ہوا تو بہرحال وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم کوئیٹا میں پولیس سے پولیسنگ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی یہاں سن کی جیسی صورتحال نہیں ہے کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں بہت اچھے پولیس آفیس آ رہے ہیں اور بہت قربانی آئے ہیں بلوزستان پولیس کی بھی ساتھ گو کے قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج پورا ساتھ دے رہی ہے پیراملیٹی ٹروپس بھی ہیں لیکن پولیس بھی وہاں کی یہاں سے بہتر اس میں ہے پروفیشنل پولیس ہے وہاں کی اور فرنٹ لائن پہ ہیں وہ اور یہ سیارزم کی ہم لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا سٹوڈیوز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں فریدہ ان فاکت اسی بات پہ بیل کرتے ہوئے میں صرف یہ کہہنا چاہوں گی کہ ہماری ذمہ داری from a media platform بہت امپورٹنٹ ہے اور اٹلیس آج نیوز کے platform سے ہم سب سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں خاص طور پہ جیسے آج کوئٹا میں واقعہ ہوا اس سے پہلے مستون کا واقعہ ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک urban city میں ہیں یا آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے لئے وہ convenience موجود ہے کہ آپ کی گھر میں وحیکل بھی ہے آپ ارام سے اپنے دو گلی جھوڑ کے پولنگ station میں جا سکتے ہیں تو اٹلیس ان لوگوں کی قربانی کا خیال کرتے ہوئے اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا آج جس پولنگ بوت پہ میں گئی تھی غریدہ وہاں پہ جتنا security عملہ تھا وہ پچھلے تین دن سے اسی تیاری میں اسی چیزوں میں مختلف تھا اپنی فاملیز کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں اپنے بیدی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں اور پھر ٹوپ ٹیپرائمنٹ ظاہر بہیت نہیں ہوتی کہ جو کراچی کا بندہ وہ کراچی میں ہی ہوگا جو لاہور کا بندہ ہے وہ لاہور میں ہی کھڑا ہوگا اچھا deal کرنے کا طریقہ بھی ہے ان شہری علاقوں میں مختلف ہے صحیح سے ذرا بات کریں گے لیکن پہلے ان کے کردار پر ذرا بات کریں گے پھر ہم ان کے dealing کے معاملے پر بھی بات کریں گے دیکھیں definitely جو security personnel ہیں جو اپنے duty دے رہے ہیں بلی dedication کی بات ہے اور ہم سب کو اس بات کی عزت احترام کرنی چاہیے کہ جو شخص جو ہے وہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے آج لیکن اس کو خاص طور پر قوم نے ذمہ داری دی ہے ایک قومی فریضہ ہے اس کا تو احترام کیا جانا جائے لیکن ساتھ ساتھ جو voter ہے voter کو بھی مکمل رسائی ہونے چاہیے کہ voter جو ہے وہ اس کے پاس شیر کی پرچی ہو بلے کی پرچی ہو تیر کا نشان ہو پتان کا نشان ہو اس کے ساتھ ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی discrimination نشان کی بنیاد پر نہ ہو وہ جس کی پرچی لے کے جائے اس کے لئے درازہ کھولا ہو یہ بھی بہت ہے سب پاکستانی ہیں اور سب نے اپنے اپنے پسند کے جماعتوں کو پاکستان کی ترقی کے لئے ہور دینا ہے سب کا اپنے کونسپ ہے دوسری بات ابھی فرزانہ نے جس کے طرف اشارہ کیا یہ شکایت صبح بھی ملی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو اگر رسائی نہیں ملے گی اگر ان کا بندہ وہاں نہیں ملے گا وہ چاہے ایک پولنگ سٹیشن ہو پورے پاکستان میں اگر ان کو اس طرح کی کوئی رسائی نہیں ملی تو شکایت یہ ہوگی اس پولنگ سٹیشن پر میرا نمانیدہ نہیں تھا لہذا میرے ساتھ داندلی ہوگی نمبر دو ایک میں نے بات سنی ہے جو میں تصدیق نہیں کر سکا میں اگین کہتا ہوں کہ یہ بتایا گیا کہ شاید ایک پولنگ سٹیشن پر اگر چار یا پانچ پولنگ بوت ہیں تو ایک پولنگ ایجنٹ کو جانے دیا جا رہا ہے اب ظاہر ایک پولنگ ایجنٹ ایک پولنگ بوت پر تو بیٹھے گا باقی جو چار کمرے جو ہوں گے اگر یہ شکایت درست ہے اس کے لئے ہم ریپورٹرز کے ساتھ درست ہے اگر ہے تو دور ہونا چاہیے اگر ہے تو دور ہونا چاہیے اگر ہے تو دور ہونا چاہیے کہ وہ پولنگ بوت پر جو آپ کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوئے وہ بلوک کوڈ کے ساتھ بیٹھا ہوئے تب ہی آپ کے ایس ایم ایس پر جو بلوک کوڈ ہے وہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے اور اس میں رش ڈیوائید ہو جاتا ہے اگر ہوں گے تو وہ کیسے پولنگ سیشن پر رہنگ بیٹھا ہوگا اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ کیسے پولنگ سیشن پر رہنگ بیٹھا ہوگا شام کو یہ الزام پر سامنے آنا چاہیے اس میں ضرور کرتے ہیں رانا سب سے کیاورٹی فورسز اگر کہ اگر ان کی جو دیپیوٹ کیے گئے ان کی ایک سائز ہو چکی ہوئی ہے وہ اپنی ایک سائز کر چکے ہوئے اور دیوہو دیل وید پیپل جب دی جی آئیس پی آر آئے تھے جب انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی تھی اس میں بھی انہوں نے نشان دہی کی تھی کہ میڈیا والے جو لوگ ہیں وہ جتنے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں چاہے وہ ایک اندر ہے چاہے ایک باہر ہے ان سے انٹریکٹ نہ کریں ہوتا ہی ہے کہ انٹریکٹ with them ان کو آپ انگیج کر دیتے ہیں جب آپ انگیج کر دیتے ہیں پیچھے دس چیزیں اور گڑڑ ہو جاتی ہیں اس چیزیں کو اس چیزیں کو پریونٹ کرنے کے لیے اس لیے یہ چیزیں کہیں گے بہلاللہ انہوں نے ان کو کھانے پینے کا اسیو نہیں ہے بکال ان کا ایک پورا ایسو پی بنا ہوا ہے اور اسیو نے انہوں نے اپنے ایک آر کی ڈیوٹی ہے اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور ان کی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ان کی ایک سائزیں ہوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے سو دی نوہو ڈیل ویڈیل 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 یہ ہے کہ جناب ہوتا ہی ہے کہ جو ہمارے لاز میں فلوز ہیں ہمارے لاز کے اندر فلوز ہیں فلوز ہیں اور اس فلوز کو تو ٹیک کر کرنا تھا پارلیٹ نے آپ کو ذرا ایک چیز کے لئے انٹرپ کروں ہم جب سیکیورٹی فورسز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سابق آمد چیف جنرل راہیل شریف صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا اوکے واؤو کہاں کاسٹ کیا جی بتا دیں مجھے اور میں جی ای کود نوہر یو پروپرلی اینے ونٹو نائن میں اوکے دس انٹرسٹن لاہور میں کاسٹ کیا جی اینے ونٹو نائن میں سابق آمد چیف جنرل راہیل شریف صاحب i did not know we did not know کہ پاکستان میں ہیں یہ we thought کہ یہ شاید سعودھرب میں لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پاکستان آیا so that's very good سابق آمد چیف جنرل راہیل شریف صاحب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے اینے وانٹو نائن لاہور کے علاقے میں پہنچے ہیں that's very good یہ کتنی پوزیٹیو پکچر ہے دموکریسی کے لئے ایسے ہی پکچر جنرل پرویز مشرف کی بھی آنی چاہیے یہ پکچر رکھیے گا یہ پکچر رکھیے گا سابق ہم سے بات کرتے کرتے اب اس سے شیئر کہنا چاہتے غریضہ ایک چکے ہم نے بات کی غریضہ ہم نے بات کی such a beautiful picture such a beautiful picture کتنی خوبصورت تصویریں ہیں یہ کتنی خوبصورت تصویریں ہیں یہ عام لوگ ہیں this is amazing اس پہ رکھیں پلیز اس کو لوپ میں دوبارہ ہے جو ایک خاتون کس کر رہی ہیں بوسہ دے رہی ہیں بلکل بیٹوں کی طرح پیار how sentimental یہ خیوہ پختونخواہ ہے یہ خیوہ پختونخواہ کی تصویر ہے اچھا یہ کیا یہ ریڈ روزز this is amazing یہ 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 آپ بہترین ہے آپ اس کو فل سکرین دکھائیں ان تصویروں کو پلیز فل سکرین دکھائیں یہ بچوں کی تصویریں پلیز فل سکرین دکھائیں ان کو واہ بہت beautiful کتنی خوبصورت ہیں یہ ابھی چونکہ آپ کی transmission سنی جا رہی ہے دیکھی جا رہی ہے ابھی مجھے sms کیا چونکہ ہم بات کر رہے تھے پولگیجنٹس کی تو اسلامبہ سے کسی جاننے والے نے کیا کہ پی ایم ہاؤس کی جو کالونی ہے پی ایم ایڈیا کالونی ہے وہاں کسی جماعت کا کوئی پولگیجنٹس نہیں ہے اس پر تفصیل سے کرتے ہیں یہ ان تصویروں پر پلیز بات کر لیں میرے ساتھ یہ عام پاکستانی ہے جتنا بھی پروپیگنڈا کیا گیا جتنے تحافظات کا اظہار کیا گیا بٹ یہ کنیکٹ کر رہے ہیں ایک ریسپیکٹ ہے ریسپیکٹ ہے پیار ہے وہ جو بات کہہ رہے تھے میں خلال میں غریدہ یہ احساس مہارے خادلوں میں ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے جوان ہیں یہ یوں ریلائز کہ بھائی یہ اپنی جان ہتیلی پر لے کے اپنے آج کو آپ کے لئے قربان کرتے ہیں یہ بہت یہاں پر گل پاشی کی جا رہی ہے یہ کہاں کی تصویر ہے جی اوکے یہ بھی خیبہ پختنخواہ کی فوٹیج ہے کہ یہاں پر جی لوگ سیکیورٹی پورسز پر ان لوگ پر پروفیشنلیزم کہ وہ کھڑے میں بلکل کوئی ریاکٹ نہیں کرے یہ وہ مالی بات ہے جو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے اپنے ہاتھ کی پنایے آج وہ جو ہمیں بھی تکھائی گئی یہاں پر پیشتان بہت خوبصورت تصویر ہے یہ ہے اصل پاکستان یہ ہے اصل پاکستان یہ پر انٹوز انہیں نہیں آتے ان کی اوڈینٹن مختلف ہوگا پلس بھی ہے بیچ میں سوری میں اس کو آرمی کہہ رہی تھی جو پیشنے والے تصویر پر آپ جائیں ان سے پیشنے یہ تو بہت ہی پیاری تصویر ہے تمام سے تصویرٹی عملہ اس میں آپ دیکھیں گے کمانڈوز بھی ہیں اس میں دوسری ایجنسیز بھی ہیں یہ یہ تصویر یہ پنجاب پولس کی لگ رہی ہے this is very beautiful مطلب ہم لوگ پنجاب پولس کو کرب سمجھتے ہیں کاحل سمجھتے ہیں نکھٹو سمجھتے ہیں مطلب ہر قسم کی جو برائی ہم پنجاب پولس کو سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ غلط بھی ہم سے برات پاکستان کی قوم پنجاب کی عوام لیکن پنجاب کے لوگ پیار بھی کرتے ہیں اپنے پولس کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ this is beautiful this is very beautiful بلکہ یہ انہی تصویروں کو دیکھ کے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ایک flood ہے you know people who have voted people who have gone to their polling stations even the people who have been making اپنے اپنے مسکل ہو رہا ہے آپ اگر دیکھیں ایک سوشل میڈیا پر look is amazing بلکہ انہی تصویروں کو دیکھ کے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے the old lady the old lady kissing that army officer that army jawab that's the best یہ بہت کیوٹ ہے چھوٹا سا بچہ ہاتھ ملا رہا ہے پھول دیئے ہیں اچھا کل سے سوشل میڈیا پر یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ بھی چڑھا کہ جی آپ جب جائیں تو کل پھول لے کے جائیں اور اپنے کانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو آپ زرہ وش کریں ایک پولنگ سٹیشن پر میں گیا کینیڈیا سے خاتون آئی ہے ووٹ ڈالا ہے اور شاید ان کی آج رات کو واپس فرائیڈے بنے ایسے بھی ہیں لوگ ووٹ ڈالنے ہوں اچھا بھی آج سیل کانٹ گیٹ اوبر دوس پکچرز مجھے پلیزو پکچرز دکھا مجھے وہ پکچرز دمارا دیکھنے ہیں اور یہ کتنی خوبصورت ہے یہ ایک میرا خیالہ کی مادر ہیں اپنے بچے کے ساتھ جو کہ معذور بچہ ہے بچی ہے اس کو لے کے ایک ماں جو ہے ووٹ ڈالنے آئی ہے اچھا سوری یہ خاتون ہے ایک اوکی فائن یہ ایک پستخد ووٹر ہے ہم غریدہ کل بات کر دیں نا ڈائیورسٹی کی یہ پہلا الیکشن ہے جس میں خواجہ سر آبی ووٹ دے رہے ہیں بچی سیشن ووٹ دلوا ہے ہاتھ میں یہ ایک سپیشل پرسن ہے ایک سپیشل خاتون ہے معذوری ان کی مجبوری نہیں بن سکی یہ کتنی زبردرست کسیم یہ ہے اصل پاکستان آج نیوز والے وہ جو آپ چلاتے ہیں یہ بھی ہے پاکستان کیا ٹائٹل ہے وہ آپ لوگوں کا تو وہ ٹائٹل آپ کا یہاں چل سکتا ہے سوال ہے ووٹ کا کے ہاشراگ کے ساتھ اگر اس سرہ کی تصمیریں ہیں آپ باہر نکل کے ووٹ دینے کے بعد you want to share your special moment please do that please do that آج نیوز والو آپ لوگوں کا وہ ایک فوٹیج منگوانے کا ووٹس اپ کا نمبر بھی ہے آپ لوگوں کو فلاش کریں کہ پاکستانیوں آپ باہر نکلے ہیں ووٹ دالنے کے لیے آپ کو اس قسم کی اچھی اچھی تصمیریں اچھی اچھی فوٹیج ملی ہیں تو پلیز آج نیوز کے ساتھ special moments کی share کیجئے آج نیوز کا نمبر تھوڑی دیر میں آپ کو فوٹیج کا جس پہ آپ ووٹس اپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا مجھے دے سکتے ہیں تو مجھے دے دیں میں بول دوں گے announce کر دوں گے یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں but this is so beautiful یہ the special person who came on a wheelchair دیکھیں ہم اکثر excuses بناتے ہیں اب اس نے یہ بات نہیں کی کہ میرے پولنگ سٹیشل پر ریمپ نہیں ہے میرے لیے چلنا مشکل ہے میرے لیے آنا مشکل ہے جس نے ووٹ دالنا ہے آئیڈیلی یہ ہونے چاہیے لیکن جس نے ووٹ دالنا ہے وہ ہر ایکسکیوز کو چھوڑ کے ہر چیلنج کو پار کر کے اپنا ووٹ دالنے کے لیے اچھا حریدہ اس پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے یا لوگ دلچسپین لیتے کل پرسوں ہمیں میں سلسل ایسی اطلاعات مل رہی تھی جس طرح لوگ عید کی چھٹیوں پر بقاعدہ اپنے اپنے گاؤں جاتے ہیں لوگ کی بہت بڑی تعداد سی چار سو پائنچ سو کلومیٹر دور صرف ایک یا دو میہ بیوی یا چار فریملی کے ارکان جو ہیں بگر چار سو کلومیٹر دور ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں دالنے جا رہے ہیں ان کے اس فرض کو ان کے اس فرض شناسی کا احساس اب پولٹیشن کو کرنا ہے جب وہ پولٹیشن ان کے ڈالے ہوئے ووٹ کا سی استعمال کریں سوری آم تاریخ صاحب مجھے آپ کو انٹرپ کرنا ہے بہت معذرت اس کے لیے ایک بریکنگ خبر ہے کہ جی پی آئی اے کی پواز ہے پی کے تھری سیون تھری یہ اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہونی تھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اس نے صبح آٹھ بجے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن یہ ابھی تک روانہ نہیں ہو سکی پی کے تھری سیون تھری بجا کیا ہے اس کے لیے بات کریں گے جی رانہ تاریخ صاحب ہمارے اسلام آباد سے ریپورٹر ہیں اسلام علیکم رانہ تاریخ صاحب اور یہ پی کے تھری سیون تھری سویرے آٹھ بجے ابھی یہ دو بجے کے قریب ہو گیا ٹائم یہ کیوں نہیں چل سکی اسلام آباد سے کراچی کے لیے ابھی تک جی بلکل آج کومی آئی لینڈ کی پرواز ٹی سیون تھری اسلام آباد سے کراچی کے لیے جو روانہ ہونا تھا وہ اب تک تاخیر کا شکار ہے پرواز نے صبح آٹھ بجے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا اس وقت مسافروں نے یہ شکریہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے پی آئی اے حکام کی طرف سے دس بجے کا ٹائم دیا گیا آٹھ بجے ہم پہنچے پھر دس بجے کا ٹائم دیا گیا پھر دس بجے کا ٹائم دیا گیا پھر دس بجے کا ٹائم دیا گیا مسافروں نے بار بار شکریہات کی ہیں کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے تو وجہ کیا ہے رانتارے دلے کیوں ہو رہا ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے ویدر کا فالٹ ہے کیا مسلا کیا وہ مسافر ہیں جو اسلام آباد سے کراچی جا رہے ہیں انہیں پناہ بورٹ کاش کرنا ہے اپنا کومی فریزہ ادا کرنا ہے اس کومی فریزہ کی ادایگی کے لیے